اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بولتا کشمیر اور میں ہوں آپ کا مذبان سکلین میر ناظرین اس وقت میں وادی نیلم کے خوبصورت گاؤں کرایشی میں موجود ہوں اور میرے ساتھ جو بزرگ اس وقت موجود ہیں ان کی عمر 67 سال ہے اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ 67 سال کی عمر ہونے کے باوجود ان کو نہ داڑی آئی ہے نہ ان کے سر کا کوئی بال سفید ہے ان کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ابھی تک کمانے اور یہ شادی کے لیے دھولن کی تلاش میں اور جب ہم ان کے پاس چلتے ہوئے بڑے مشکل راستوں سے پہنچے تو دیکھا کہ یہ ایک درخت جسے مقامی زبان میں علو بخارہ یا پلم بولا جاتا ہے اس کی چوٹی پر موجود تھے اور بڑی مشکل سے منتیں کر کے ہم نے ان کو نیچے اتارے ہیں ناظرین ان کو بولنے میں بھی مسئلہ ہے برحال ہم کوشش کریں گے کہ ان سے جو بات ہو سکے جو یہ کر سکے تو ان سے کریں گے تو چلیئے ان کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پوچھے گئے سوالات میں سے کتنے سوالوں کے جواب دے پاتے ہیں کیا لہ جی ٹھیک ہو ٹھیک ہے ٹھیک اے دسو کے ستارٹ سال تو اسی عمر ہوگی دیئے تا جن دکر بے اکی نگیتہ اسے اتنا ہوا آیا اے جو اتنا ہوا اے جات کیا رکے نا موکے دسو کے جا تم تسی جوان ہوندے آسیو تے کسی نال محبت شابت ہوئیے نہیں ہوئی کرو آنے کسی نال تسو سے بے آدھو آج بڑے ہو گئے دیو تا ہوند تسو کو کزیہ پے آدھے کزیہ اے نال کامن ہے اے نال کامن ہے اے نال کامن ہے اے راکن اے نال کامن ہے موکے دسو کے تسی کتنی عمر دے آسیو جد ہوں جنہ سنٹوسوں کو ماریا اے نال کامن ہے اے موکے دسو کے جسٹے میں سی آیا تسی ہوتا ہے پلنپا تے بیٹھے دے آسیو اے نال دسو کے اگر آن کوئی کوڑی تسو کو آکھ ہے کہ میں تسا نال بے آکر ساں تے کہ آن بے آکر سو سٹارٹ سال دے ہوگی دیو دل جوان ہے کے نا آجان جوان نہیں بڑے ہوگی دیو اور شادی نہ کرنا لگیو اگر کوڑی آکھ ہے زبردستی کر رہا آکھ ہے نام شادی کرنی ہی کرنی ہے پھر بھی نہ کر دیو ناظرین یہ شادی کرنے پر راضی نہیں ہے اور ان کو بولنے میں مشکل پہ اشاری ہیں ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایسے محاشرے کے اندر موجود ایسے لوگوں سے آپ کی ملقات ضرور کروائیں کہ جو ہم لوگوں کے مقابلے میں یا عام لوگوں سے تھوڑے ہٹ کریں اللہ تعالی نے گو کے کسی چیز کی کمی ان کے اندر رکھی ہوتی ہے مگر اللہ پاک نے ان کو کوئی اور صلاحیت ایسی دی ہوئی ہوتی ہے جس جو عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہے جنگلات کے کلیر کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ قوم کے مستقبل کو سوارنے کے لیے درخت اکانے کے لیے اور درختوں کی پرورش کرنے کے لیے ان کی حفاظت کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں دیکھیں کہ بظاہر یہ بول بھی نہیں سکتے اور ان کے پاس خدا کی دیوئی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت جسے دراز قد آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی ان کے پاس نہیں ہیں مگر اس کے باوجود یہ قوم کے مستقبل کے لیے آپ کے بچوں کے مستقبل کی حفاظت کے لیے یہاں جنگلات کے تحفظ کے لیے بیٹھے ہیں تو یقیناً اگر یہ معذور ہوکار یا اس ڈیسیبلٹی کی اس حالت میں قوم کے لیے اتنا بہتر سوچ سکتے ہیں تو یقیناً میرا اور آپ کبھی اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی جنگلات کے تحفظ کے حوالے سے سوچیں اور اپنے ارگے درختوں کو اگائیں اسی پیغام کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنے مذبان سکلین میر کو دیجئے اجازت دیکھتے رہیے بولتا کشمیر اللہ حافظ